آر 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 اور کجی ایف ٹو کو لے کر نواز الدین صدیقی کا فٹا گصہ بولے ایکٹنگ گئی تیل لینے ساؤت فلموں کا ڈنکہ آج پوری دنیا میں بج رہا ہے آر 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 کجی ایف ٹو جیسی فلمیں باکس آفیس پر خوب کمال کر رہی ہے لیکن بولی وڈ ایکٹر نواز الدین صدیقی کی ان سوپر ہٹ فلموں کے بارے میں کچھ اور ہی راہ ہے ایکٹر نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے ان فلموں کے بارے میں کھل کر بات کی ہے دراصل نواز الدین صدیقی نے ایک انٹرویو میں کجی ایف ٹو اور آر 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 جیسی بڑے بجٹ کی فلموں کے ہٹ ہونے پر سوال کھڑا کیا ہے انہوں نے کہا ایسی فلموں میں صرف ویجیول ایفیکٹس رہتے ہیں لیکن ریل سینیما نہیں رہتی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کمرشل سینیما میں مین لیڈ کو لے کر کونسپ بدلہ ہے تو انہوں نے جواب دیا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بدل رہا ہے میں مینٹو میں لیڈ رول میں تھا لیکن اس فلم کو کتنے لوگ گئے مجھے یہ لگا کہ مہاماری کے دوران لوگوں نے ویلڈ سینیما دیکھا ہوگا اور ایک بدلہ ہوگا لیکن جس طرح کی پکچرز ابھی ہٹ ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایکٹنگ گئی تیل لینے یہاں سپرفیشل لیول پر لوگوں کو انٹریٹن کرو ایکٹر نے آگے کہا اچھے چھوٹے بجٹ کی فلموں کو سینیما گروہ میں ریلیز ایک چیلنج ہے کیونکہ بڑے پردے پر صرف بڑے بجٹ کی فلمیں ہی چھائی رہتی ہے ان موویز کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ایسی فلمیں چکا چون اور ویس میں پیدا کرتی ہے کہ پلین کو پانی میں ڈال دو اور مشلیوں کو اڑا دو یہ ایک ویزیول ایکسپیرینس ہے جسے میں دیکھنا بھی پسند کرتا ہو لیکن اصلی سینیما کہا ہے جب آپ اچھی فلمیں اوٹی ٹی پر دیکھتے ہیں بھگوان کا شکر ہے کہ اوٹی ٹی نے ہمیں بچا لیا ہے تو آپ راحت محسوس کرتے ہیں کہ اچھی فلمیں بن رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو یہ چوکانے والی فلمیں پسند ہیں حالانکہ ہمیں مہماری کے بعد پروگریسیو ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا بتا دے کہ فلم آر آران نے ورلڈ وائٹ گیارہ سو کروڑ کی کمائے کر لی ہے وہی کیجی ایف ٹو بھی باکس آفیس پر شائع ہوئی ہے ریپورٹس کی معنی تو میکرز اس فلم کے تیسرے پارٹس کا جل اعلان کریں گے جس کے بعد اب فینس تیسرے پارٹس کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس قبر پر اپنی پرتیقریاں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں